اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ نو کے اندر جو بلڈوزر مسلمانوں کی مکانوں پر چلائے جا رہا تھا اس پر کوٹ نے لگائی ہے روپ لیکن اس کے اوپر اٹھ رہے ہیں سوال اور وہ سوال آپ کو بھی کرنا چاہیے اگر آپ تھوڑی بہت بھی سمجھ رکھتے ہیں اور ان یوٹیوبروں سے میرا کچھ کہنا ہے جو مسلمان ہے اور یہ خبریں چلا رہے ہیں ان کو بھی سوال اٹھانا چاہیے سوال یہ ہے کہ جب بلڈوزر چل رہا تھا تو کوٹ نے ان لوگوں سے سوال کیوں نہیں کیا ان ظالموں سے سوال کیوں نہیں کیا جو بلڈوزر چلا رہے تھے کہ آپ کو جب کوئی نوٹس یا آپ کو کوئی اوڈر نہیں دیا تو آپ نے بلڈوزر کیوں چلایا دوسری بات اگر آپ نے یہ سوال کوٹ نے کیا ہے تو دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب بلڈوزر تم نے غلط طریقے سے چلایا ہے اور کوٹ مان بھی رہی ہے کہ غلط طریقے سے چلایا ہے تو آپ کوٹ کو جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ بلڈوزر چل گیا ہے ہے وہ سارے مکانات کو گرا دیا گیا بہت بڑا نقصان ہوا ہے تو کوٹ نے یہ حکم جاری کیوں نہیں کیا کہ جن لوگوں نے بلڈورزر چلایا ہے وہ اس کا خرچہ بکتیں گے ان کے اوپر اس کا ڈن پڑے گا اور ان کو پورے پورا ان کا اس کا معافظہ دینا پڑے گا جس جس کی دکانیں گھر مکان توڑے گئے ہیں یہ سوال بلڈورزر نے کوٹ نے ان سے کیوں نہیں کیا پھر کوٹ نے اوڈر کیوں نہیں دیا کوٹ کو تو اب اوڈر یہ والا دے دینا چاہیے تھا جب کوٹ نے روک لگا دیا ہے کہ تم نے کیوں ایسا کیا ہے تو کوٹ کو یہ اوڈر بھی دینا چاہیے تھا کہ تم ہی اس کو اب بھکتے ہوگے تم نے نقصان کیا اس کی بھرپائی تم کرو گے اور دوسرا اہم سوال جو آپ کو اور ہمیں کرنا چاہیے اپنے آپ سبھی اور ان لوگوں سبھی جو کہہ رہے ہیں کہ کوٹ نے کاربائی کو رکوا دیا ہے سوال یہ کرنا چاہیے کہ جب کئی دن سے بلڈورزر چل رہا ہے تو کوٹ نے اس وقت فوراں کیوں نہیں روکا جب ہندوستان نہیں پوری بہاری ممالک کی میڈیا پر بھی خبریں چل رہی ہیں الجزیرہ بہت بڑا چینل ہے اس پر خبریں چل رہی ہیں کہ ہندوستان کے میواد میں نوہ میں ایسے ایسا معاملہ مسلمانوں کی بستی گرائی جا رہی ہیں وہاں تک خبریں پہنچ گئیں تو ہمارے ہندوستان کی کوٹ کو یہ خبر نہ پہنچی تھی اس وقت ہی دو چار دس پانچ مکان گرنے کے بعد ہی اس پر روک لگا دی جاتی نہیں جب سب کچھ ہو گیا سب کچھ نمٹ گیا سب شاند ہو گیا جن کو خوش کرنا تھا واقعی یہ کام خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے نفرت کی وجہ سے کیا گیا جن کو خوش کرنا تھا ان کو خوش کر دیا اب کوٹ نے بھی کہہ دیا کہ بھئی روک لگا دی جائے واہ یہ ایسے ہی ہے جیسے جلے پر نمک چھڑکتے ہیں یا پھر ہی اس کو یہ کہہ لیجئے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کے بروادی کے بعد آپ خوشی مناتے ہیں مجھے تو ایسے ہی نظر آ رہا کیونکہ کوٹ اس وقت کہاں تھی جب بلڈوزر کی کاروائی شروع کی تھی اسی وقت روک لگا دی جاتی لوگوں کے پچاس پچاس لاکھ کے مکانات گرا دیے گئے ہیں اس وقت کہاں تھی آپ بتائیے دوستو کیا آپ کے اندر بھی آپ کو بھی سوال آ رہے ہیں ہاں یا نہ لکھ کر صرف کومنٹ کریں زیادہ لمبا کوئی کومنٹ نہ کریں وہ چینل کو سبسکرائب کریں بلکل نہ بھولیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر اچھی خبر وقت پر آپ کو پہنچ سکے